بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمنہ اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ عظمت خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سر سر بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے جلسے کرنے کے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا جی بہت شکریہ آمنہ اصل میں تحریک انصاف نے ظاہرہ درخواست دی کہ انہوں نے اسلامباد ڈی چوپ پر اتجاج کرنا ہے اور جلسہ کرنا ہے تو پاکستانی قانون کے مطابق ہر شخص کو یہ ازادی حاصل ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے اور اتجاج کر سکتا ہے اور پر امن اتجاج کر سکتا ہے یہ آئین کے مطابق ہر شخص کو یہ ازادی حاصل ہے آئین کے علاوہ اخلاقیات بھی یہ ہیں کہ کوئی شخص جب بات کر رہا ہو تو اس کو مکمل بات کرنے کی ازادی دی جائے اور یہ شریع نکتہ نغاز سے بھی بلکل دروست ہے کہ کسی کی آواز کو کسی کی بات کو بغور پورا سن لینا یہ شریع نکتہ نظر سے بھی ایک اچھا عمل ہے اب ہم اس کو اگر اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس دور میں اگر جلسہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اور ہم تحریک انصاف کے دور کا موازنہ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یا جمعیت علماء اسلام نے اور اس کے علاوہ پاکستان پپر پارٹی نے خصوصاً یہ موقع ذکر جو دونوں پارٹیاں ہیں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پپر پارٹی ان دونوں نے لانگ مارچز کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تو ان کو کسی قسم کی بھی پورے کراچی سے لے کر اسلامباد پہنچنے تک کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی اور ان کو بہ آسانی جلسے کرنے دیئے گئے پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں جلسے کیے تھے ایک سیریز چلائی تھی انہوں نے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی جگہ ان کو روکا نہیں ہے اب نہ جانے کونسی افتاد ٹوٹ پڑی تھی کہ ان کو اتجاج کرنے سے روکا گیا جلسہ کرنے سے روکا گیا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ تھا یہ ظاہر ہے اگر اتجاج کرنے دیا جاتا لوگ آتے اتجاج کرتے تقریر ہوتی جیسی بھی تقریر ہوتی لیکن اس کے بعد وہ لوٹ کے گھروں کو چلے جاتے اور کارنی ختم ہو جاتی تو سیر اسی بھی سے کل اسیمبلی میں سیر علی امین گنڈپور کا سیر موقف انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جلسے کرنے کی جانت کیوں نہیں دی جاری کسیس کا ان کو ڈھر ہے یا خوف ہے اور اگر دے بھی رہے ہیں جانت کیوں ہم جانوائے رہے گیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں علی امین گنڈپور تحریک انصاف کا وہ شخص ہے کہ میں نے آج صبح ایک سٹیٹس بھی لکھا ہے اس پر کہ جن تحریک انصاف کے کارکنان نے یا جس تحریک انصاف نے مجموعی طور پر شیر افضل مروت جیسے شخص کو لحاظ و مروت نہیں کیا اس کا کوئی مروت سے پیش نہیں آئے اس سے جس طرح کا وہ شخص تھا جس طرح کی اخلاص کے ساتھ وہ باہر نکلا اور اس دور میں باہر نکلا جس دور میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھانا مشکل تھا اس دور میں وہ باہر نکلا اور وہ عمران خان کا سچا وفادار سپائی ہے کسی بھی چکر میں وہ نہیں ہے کسی لوبی کا ایسا وہ نہیں ہے لیکن اس کو بڑے طریقے سے علی حمین گنڈاپور جیسے لوگوں نے سائل ڈائن کیا اور پھر اس کی جگہ آلٹیمیٹلی علی حمین گنڈاپور نے لی اور علی حمین گنڈاپور وہ ہے جس کے بارے میں اب طرح انصاف کے بیشتر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دوغلا آدمی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے اور طریق انصاف کے ساتھ بھی ہے اور کل کی جو اس کی کلابازیاں تھیں اسلامباد میں یہ کے پی آوس آیا اور آم سے ناشتے کرتا رہا کھانے کھاتا رہا نہایا دویا کپڑے چینج کیے سر چوبیس گھنڈے بلکہ غائب رہے ہیں یہ اب ظاہر ہے آپ کے کمرے میں اگر کوئی اور نہیں آ رہا آپ کے کمرے کے باہر سنتری موجود ہیں آپ کے من پسند کے لوگ آپ کے کمرے میں موجود ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے غائب ہونا نہیں کلایا جا سکتا کسی جنسی کے پاس نہیں تھا کسی نون نہیں کیا اب ظاہر ہے اس کے دوست سارے یا تحریک انصاف کے دیگر لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اغواہ ہو گئے ہیں پھر وزیراعلہ ہے کہاں اغواہ ہو گئے ہیں کس قسم کے بھونڈے قسم کے الزمات لگا رہے ہیں تو واپس وہ اپنے اس میں پہنچ گیا اسمبلی میں اور اس نے طریقہ کار دیکھیں اس نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی تھا اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد اس نے مصطفیٰ کمال کی طرح کا وہ سارا کام کیا کہ میرے بھائیوں بزرگو دوستو اللہ تعالی نے دین ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے دین ہماری دینگی میں کیسے آئے گا اس کے لیے ہم سب نے ایک ہو کے محنت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں کسی کو نظر نہیں آئے تھے اور میں بھی کل کسی کو غار ادھر اسلامباد کے پی آوس میں نظر نہیں آیا ہوں میرے بھائیوں بزرگو دیکھو ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے کل وہ ساری کانیاں سنا کے چلا گیا اب یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پوری ایک کانی کریئٹ کی اور یہاں سے دندناتا ہوا گنڈوں کی طرح جیسے سلطان رائی جناب اس کی فلم ہو رہی ہے آیا ہے اور پگڑا باندھا ہوا اور پھر جناب پہنچ گیا کے پی آوس اور وہاں سے پھر دوسرے دن خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پہنچ گیا اب بھائی یہ کون سی گمشدگی ہے کون سا اغواہ ہے جو تُو صاف ستھرا کپڑے چینج کیے ہوئے ہیں واسکٹ پہنے ہوئی ہے تُو بالوں کو تیل لگا ہوا ہے خوشبویں لگائیں ہوئی ہیں اسمبلی میں پہنچ گیا اور وہاں پہ واضح و نصیحت فرما رہا ہے تو علی امین گنڈا پور کی بات کو دوسری ایس دینا ہی نہیں چاہیے تو سر اس پر موسن نکوی کے بیان تھا کہ اگوان ایک سو بیس اگوان شہری اس اعتجاج میں جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک سو بیس اگوان شہری جو ان کا کیا کام تھا اس اعتجاج میں موسن نکوی کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے چینلز بنا لیئے آج سے دس بیس سال پہلے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اب یہ عربوں کھربوں میں کھیل رہے ہیں اور ظاہر انجوائے کر رہے ہیں ملک کی طاقتور ترین وزارت کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ میں بھی رہے ہیں منظور نظر آدمی ہے بنیادی طور پر ان کا اپنا کوئی مارٹومیشن نہیں ہے سوائے پیسے کے ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں تو کرنی ہیں اب اس ایک ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا ہی نقصان ہے کہ آپ نے یہ افغان شہری تھے اس میں افغان شہری تھے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے افغان شہری تھے تو آپ نے اس سے پہلے پکڑے کوئی نہیں ابھی آپ اس پہ اعظام لگا رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے جلسے میں افغان شہری تھے ہم کہتے ہیں ہوں گے لیکن آپ کہاں تھے آپ کی رٹ کہاں تھی آپ کی انتظامیاں کہاں ہیں آپ کی جنسیاں کہاں ہیں وہ پہلے یہ سارا سلسلہ ان کو پکڑا کیوں نہیں یہ کہیں اور کہیں سے آئے ہیں نا یہ لوگ کہیں رہتے ہوں گے نا یہ لوگ ان سے پوچھنے یہ کہا رہتے ہیں یہ کیا صرف نوجوان لڑکے ہی تھے جو افغانستان سے یہاں کے عمران خان کے جلسے میں چلے گئے ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں کوئی اور بات کم از کم کو اچھے ایڈوائزر رکھ لیں موسیٰ نکوی صاحب آپ کے پاس اتنا بڑا چینل ہے آپ ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کوئی اچھا سا ایڈوائزر رکھ لیں وہ آپ کو جھوٹ بولنے کے ایڈوائز تو دے کم از کم کہ کیا بیان دینا ہے کیا نہیں دینا ہے کوئی ایسا بیان دیں جس کا کوئی آگے پیچھے بھی ہو جو کہیں اگزیسٹ کرتا ہو تو خیر موسیٰ نکوی کے بھی یہی معاملے ہیں اس وقت اگر سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے اتنی تیزی دکھا رہے ہیں وہ لوگ پی ٹی آئی کو کرنے کے لئے فٹیجز سامنے آ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں روکا جا رہا ہے ان کو کیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو دوسری کوئی اور پارٹی ہوتی یا کوئی یہاں پر خدا نہ خاصت ہے کوئی یہاں پر حادثہ ہو جاتا تو اس قدر یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پارٹی ہوتی تو ایسا ہوتا خیر جب سرکار چاہے گی تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے سرکار نے نہیں اجازت دی تو ٹھیک ہے نہیں دی اللہ نے بچا لیا اس طرف جس طرف فیصل و اوڈا یا دیگر لوگ کہہ رہے تھے تو وہ چیز الحمدللہ نہیں ہوئی اور معاملہ ان کا دوسری طرف چلا گیا بہرحال جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا الگز یہ کہہ سکتے ہیں صرف فواد چودری کا بیان ہے اس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو سے امریکہ جانا آسان ہے لیکن اس وقت ڈی چوک جانا جو ہے وہ مشکل بنا ہو فواد چودری نے بلکل درست کہا ہے وہ میکسیکو سے امریکہ بلکل جا سکتے ہیں اور ان کو وہیں جانا چاہیے ان کا اس معاشرے میں میرے خیال میں اس طرح سے آگے بڑھنا مشکل ہے اسلامباد میں سب نے ان کی حالت کو دیکھ لیا تھا اور وہ جس قدر بڑبولے آدمی ہیں وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا وہ صافت میں آئے وہاں بھی ناکام ہو گئے وہ پھر اس کے بعد سیاست میں گئے وہاں بھی ناکام ہو گئے تو ان کو میرے خیال میں میکسیکو سے امریکہ جانا چاہیے وہیں جا کے کسی پیٹرول پمپ پر کام کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں تو ان کی کوئی دھال گلنی نہیں ہے مستمریک کاف میں وہ رہ چکے ہیں مشرف کے ساتھ وہ رہ چکے ہیں کون سی پارٹی ہے جس میں وہ نہیں رہے اب مزید کسی پارٹی کو اگر برباد کرنا ہوگا تو وہ پھر لانچ کر دیا جائیں گے بسورت دیگر انہوں نے ٹھیک کہا ہے وہ میکسیکو سے امریکہ چلے جائیں وہ آسان ہے ان کے لئے سر ان سب میں نقصان کس کا ہے شہریوں کا نقصان ہے پی ٹی آئی کو نقصان ہے دیکھیں اس میں دیکھا جائے تو اپنے لوگوں کو مارنا اور اپنے لوگوں سے یہ چیز کرنا ریاست کا ہی نقصان ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں بچے سارے لیکن تحریک انصاف کا ہمیں نقصان اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ایکٹیو کارکنان تھے ان کی لسٹیں بقاعدہ بنی ہیں اور وہ آج دوسرا دن ہے مختلف تھانوں میں زیر اراست ہیں ان کو کورٹ میں بھی پیش نہیں کیا گیا اور وہ اراست میں ہیں ان کے گھر والے پریشان ہیں کراچی میں کئی تھانوں میں موجود ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کا نقصان عارضی طور پر تو ہوا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ تھانوں میں ایک دفعہ چلے گئے اور جیلوں میں چلے گئے تو وہ تحریک انصاف سے کچھ دس پرشنڈ لوگ نکل جائیں تو نکل جائیں نوے پرشنڈ لوگ جو ہیں وہ بدستور اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ کسی صورت نہیں بت لیں گے سر ان سب کے لئے کیا علی امین گنڈاپور سٹینڈ لیں گے کہ جو گرفتار ہو چکے ہیں ان کے لئے کچھ سٹینڈ وغیرہ لیں گے علی امین گنڈاپور اپنے لئے کچھ سٹینڈ لے سکتا ہوتا تو لے لیتا وہ کسی کے لئے کیا سٹینڈ لے گا وہ اپنے لئے نہیں لے سکا تو بیٹھ گیا لیٹ گیا کسی کے لئے کیا لے گا بہت شکریہ سر آپ نے اپنا point of view دیا آج کا vlog آپ کو کیسے لگا اپنا feedback ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے زیادت اللہ حافظ